موسیقی 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 کہتے ہیں نا ہم چکن بروز بنا رہے ہوتا ہے جوسی نہیں ہو رہا ہوتا ٹھیک ہے اور دوسری تیسری چیز ہے تھوڑا سا لال مچو کا پاوڈر ٹھیک ہے جو لوگ سپائسی کھانا چاہتے ہیں اور تھوڑا درک ٹھیک ہے اس کو لگا کر کم از کم نا ایک گھنٹے کے لیے کم سے کم ایک گھنٹہ زیادہ دو گھنٹے یہاں پر ہم پاوڈر بنانے جا رہے ہیں یہ میرے پاس ہے چکن پاوڈر ٹھیک ہے یہ ہے میدہ ایک کپ چاوال کا آٹا ایک کپ ٹھیک ہے کون فلار یہ آپ ایک کپ لیں گے ٹھیک ہے اور گارلک پاوڈر یعنی کہ لیسن کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ بیکنگ پاوڈر ایک چھٹکی اچھا نمک تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اس میں آپ ایٹ کر دیں گے اور کالی مرچ ایک چائے کا چمچ سفید مرچ ایک چائے کا چمچ یہ آپ نے ایٹ کر دیا اور اس کو آپ نے مکس کر لیا ٹھیک ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے اب طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ چکن کے پیسز لیں گے اس میں ڈالیں گے انڈے میں ڈپ کریں گے اور پھر واپس اس میں ایٹ کریں گے اور اس کے بعد ہمیں سے فرائے کریں گے ٹھیک ہے جی اور اس طرح سے آپ نے پیس اٹھایا اس کو اپنے اس میں خوشک پاوڈر پہ لگایا ٹھیک ہے اور یہاں میرے پاس انڈہ ڈپ انڈہ رکھا ہوا ہے انڈے میں اس کو ڈپ کیا آپ نے اور دوبارہ اس کو خوشک پر لگا کر اس کو ہم فرائے کرنے کے لئے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے اب میں نے پہلے ایک پیس آپ کو کر کے دکھایا میں نے اب میں دو چار پیسز اکھٹے اس طرح سے اس پہ لگا لیا آپ نے پہلے آپ نے جھٹک لیا اچھی طرح پھر انڈے میں ڈپ کیا ٹھیک ہے اب آپ نے انڈے میں ڈپ کرنے کے بعد پھر دوبارہ واپس اچھا کچھ لوگ تھنڈے پانی میں بھی ڈپ کرتے ہیں ٹھیک ہے انڈے پہ نہیں کرتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے دونوں option ہے تھنڈے پانی میں بھی آپ ڈپ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے انڈے میں بھی ڈپ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ کوٹ ہو جائے گا اب ہلکا ساپ نے ایسے ہلایا اور اسے آپ نے فرائے ہونے کے لئے ڈال دیا بہت زیادہ جھٹکنا بھی نہیں ہے وہاں پھر یہ اس پہ سے کور اتر جائے گا اس کا ہاں پر آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کوٹنگ بہت ہی عالی قسم کی کوٹنگ ہوئی ہے اور اسے بلکل جیسے آپ مارکیٹ میں بروسٹ کھاتے ہیں بلکل ویسے ہی شکل اس کی آتی ہے اس کا ایک سوس مارکیٹ میں ملتا ہے بہت ہی لوگ پسند کرتے ہیں وہ وہ میں آپ کو بنانا سکا رہا ہوں جس کو ہم مایو گارلک گارلک مایو جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں اس میں کریم استعمال ہوتا ہے ہاف کپ ٹھیک ہے اور غور سے دیکھ لیں کیا کیا چیزیں استعمال ہونے ہاف کپ کریم ہاف کپ مایونیز ٹھیک ہے ہاف کپ کریم ہاف کپ مایو اور تازہ لسن ٹھیک ہے ایک چاہے کا چمچ اور سفید مرچ ہادہ چاہے کا چمچ نمک ہز بے ضرورت چکن کا پاورڈر یا چکن کا کیوب جو ہے نا وہ ایک ادت ٹھیک ہے یا چکن پاورڈر اگر ہے تو ایک چاہے کا چمچ ٹھیک ہے اور لیوگرس یہ ایک کھانے کا چمچ ٹھیک ہے یہ ساری صرف یہ چیزیں ہی جلتی ہیں اس میں اور اسے آپ پہلے ہاتھ سے اسے مکس کر لیں اس کے بعد یہ جو انڈا پھیٹنے والا ہوتا ہے پکس اس سے جو ہے آپ اسے پیز بنا لیں بہت ہی امدہ اس کا فلیور بنتا ہے ٹھیک ہے جی چلے جی یہ ہو گیا سوس اور اسے ہم یہاں رکھ لیتے ہیں بروس کے ساتھ باقی بروسٹ ہمارے جو ہے پرائی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو آلٹ پلٹ کر دیں چلے اسے بھی ہم دش آؤٹ کر لیں گے پہلے ہم اسے ٹیشیو پہ نکالیں گے اس کے بعد پھر اسے ہم نے برتن پہ لگا جائے ٹھیک ہے ہاں سیکائی کیو میں پاکستان میں پاکستان سے بہار پوری دنیا میں روح افزہ آپ کی سہت کے لیے بہت ہی ضبادس پروڈیکٹ ہے روح افزہ جو آپ کی سہت کو برکرا رکھتا ہے تو میں آج اس سے ایک ضبادس ڈرنگ بنانا سکا رہا ہوں جس کے اندر کریم استعمال ہوگا ہاف کپ ٹھیک ہے ملک دودھ ہاف کپ یہ بنانا ٹھیک ہے دو عدد برف تقریباً حضب ضرورت ٹھیک ہے اور جو روح افزہ ہے جو اصلی ارکی آس سے تیار ہے آپ کی سہت کے لیے بہت اچھا ہے پانچ سے چھے چمچے یہ اور اس کے ساتھ آئس کریم جو ہے نا وہ آپ نے وینیلا آئس کریم ہاف کپ یہ بھی میں اس میں ڈاللوں ٹھیک ہے جی بہت اچھا اس کا فلیور بنے گا چلیں جی جب تک اس کو میں فریش کر لوں یہ ہمارے پاس فرائی ہو جکا ریش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بروسٹ ہمارا کرسپی کرنچی اور جو آپ نے اس پر لگایا ہے کوٹنگ وہ بلکل نہیں اترے گی اسے آپ میس کریں گے ٹھیک ہے اور اسے ہم زبردست تھنڈر تھنڈر ہار ہار رو آف زوید آئس کریم اور بنانا جو ہے یہ ہماری ڈرنک تیار ہو چکی ہے پھر میں لگا دو گئیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی